سردار جعفری انعام پیش کیا ہے تشریف لاتی ہیں پروفیسر شاہدہ حسن استقبال کیجئے بہت شکریہ پرویز بھائی خواتین حضرات آج یہ میں فل سجا کے جو ایک قرض محبت کا میرے اوپر چڑھا دیا گیا مگر میں دیکھ رہی تھی کہ اس قدر زندہ سماتے ہیں یہاں اور اتنی حسین فضا بنی ہوئی ہے کہ کوئی اور بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا سوائے اس کے کہ آپ کو صرف شیر ہی سنائے جائیں تو میرے بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ آج علیگر علمانہ آئی اسوسییشن نے اپنی اسے ایک ایسی علمی محفل میں اور ایک ایسی خوبصورت و منتخب محفل میں مجھے میرے پسندیدہ شاعر کے نام سے معصوم ایک ایسا عزاز دیا ہے جو تعمل مجھے یاد رہے گا بہت سے عزازات ملتے رہتے ہیں ملے لیکن آج کی یہ شام جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے اور خاص طور پر جو لوگ ترقی پسندی کو زندگی میں ترجیح دیتے ہیں اور زندگی کے آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں اور انسانوں سے محبت کا ایک گہرہ جذبہ ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہاں لی سرداج آفی صاحب کو نہیں بول سکتے اس کے علاوہ یہ کہ مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے سال بھی مجھے پرزوائی چاہ رہے تھے کہ میں یہاں آؤں اس محفل میں شریک ہوں لیکن اللہ نے مجھے ایک اور عزازی دیا تھا کہ مجھے حج کی سعادت نصیب بھی تھی تو آج جب میں یہاں موجود ہوں تو مجھے وہ کیفیات بھی یاد ہیں کہ جب میں اللہ کے اس گھر میں موجود تھی اور ایک کیفیت میرے دل و دماغ پہ تاری تھی تو کیوں نہ میں اپنی اس کیفیت سے ہی آج اس شکر گزاری کا جو میرے رب نے مجھے اتا کی ہے یہ میں آغاز کروں گی تو چل اشار جو میں نے حج کی سعادت کے دوران پہلے مدینہ منورہ جانا ہوا تھا اس کے بعد واپس آئے تھے تو حج کیا تھا تو ایک کیفیت وہیں سے چلی تھی ساتھ ساتھ جسے میں ایک باطنی انکشاف کا کوئی لمحہ کہوں گی گزر کے بتح کی رہ گزاروں سے کوئے مکہ تک آ گئی ہوں گزر کے بتح کی رہ گزاروں سے کوئے مکہ تک آ گئی ہوں اروج پر ہے میرا مقدر میں سہنے کعبہ تک آ گئی ہوں اور وجود کی پیاس کو مٹانے نفس کی ہر تشنگی بجھانے میں زمزمیں عشق سے نہانے کو اپنے دریا تک آ گئی ہوں اور یہ حج اکبر کی ساتھیں ہیں خدا نے مہما کیا ہے مجھ کو یہ حج اکبر کی ساتھیں ہیں خدا نے مہما کیا ہے مجھ کو قدم کو دھرتے ہی اس زمین پر میں عشق آلہ تک آ گئی ہوں قدم کو دھرتے ہی اس زمین پر میں عشق آلہ تک آ گئی ہوں اور حرم کی دیوار سے لپٹ کر نہ جانے کب سے بلک رہی ہوں حرم کی دیوار سے لپٹ کر نہ جانے کب سے بلک رہی ہوں دعائیں تھامے ہوئے میں دل میں فصیل گریہ تک آ گئی ہوں دعائیں تھامے ہوئے میں دل میں فصیل گریہ تک آ گئی ہوں اور صدائے لبیق ہے لبوں پر بہشت اتری ہے میرے اندر صدائے لبیق ہے لبوں پر بہشت اتری ہے میرے اندر میں باغ جنت کا لطف لینے عرب کے سہرہ تک آ گئی ہوں میں باغ جنت کا لطف لینے عرب کے سہرہ تک آ گئی ہوں اور عجب تھی گردش و روز و شکی کہ ایک پل کی نہیں تھی فرصت چھڑا کے دنیا سے اپنا دامن درے مولا تک آ گئی ہوں درے مولا تک آ گئی ہوں اور ہٹا دیے رنگ پیرہن کے پہن لیے پارچے کفن کے اور مٹا کے سب نقش جان و تن کے غلاف کعبہ تک آ گئی ہوں مٹا کے سب نقش جان و تن کے غلاف کعبہ تک آ گئی ہوں اور ایک شیر جو ماں کی نظر کروں گی کہ صحیح جو کی ہے بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے ساتھ ایک نشانی ماں کی تعابت وہاں قائم کر دی ہے تو اس کا بھی ایک عجیب کہفیت تھی کہ صحیح جو کی ہے تو لگ رہا ہے میں واقف قلب حاجرہ ہوں صحیح جو کی ہے تو لگ رہا ہے میں واقف قلب حاجرہ ہوں اور ایک ماں کو خراج دینے صفا و مربا تک آ گئی ہے اور ایک ماں کو خراج دینے صفا و مربا تک آ گئی ہوں اور ایک ماں کو خراج دینے صفا و مربا تک آ گئی ہوں اور آخری شیر پڑھتی ہوں یہ بہت طویل ہے مگر کہ کہا ہے رب نے کہ میرے گھر سے دلوں کو کعبہ بنا کے لوٹو تو میں بھی دل کے سفر کی حالت میں استمنہ تک آ گئی ہوں تو میں بھی دل کے سفر کی حالت میں استمنہ تک آ گئی ہوں گزر کے پتھا کی رہ گزاروں سے کوئے مکہ تک آ گئی ہوں اور اروج پر ہے میرا مقدر میں سے نکابہ تک آ گئی ہوں خواتین ازرات چاہنگی کے دو چار اشار جو ہیں وہ میں جناب علی صلی اللہ علیہ جعفری کی نظر کروں فیض صاحب کی زمین ہے اور یہ شیر نظر کرتی ہوں ان تمام شعرہ کے لیے جنہوں نے انسان اس محبت کا درست دیا کہ وہ نزول شیر کی ساتوں میں کہاں کہاں سے گزر گیا وہ نزول شیر کی ساتوں میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہ جلا کے مشل جسم جاں اسی خاگ داں سے گزر گیا وہ نزول شیر کی ساتوں میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہ جلا کے مشل جسم جاں اسی خاگ داں سے گزر گیا اور وہ سخن بری تھی کہ ساہری کوئی آگئی تھی کہ روشنی وہ سخن بری تھی کہ ساہری کوئی آگئی تھی کہ روشنی وہ ستارہ وار خیال کی اسی کہکشاں سے گزر گیا وہ ستارہ وار خیال کی اسی کہکشاں سے گزر گیا اور تھا وجود اس کا لہو لہو رہا یاد یار سے مشک بو تھا وجود اس کا لہو لہو رہا یاد یار سے مشک بو یہی اطروں مشک و محق لیے کہیں درمیان سے گزر گیا یہی اطروں مشک و محق لیے کہیں درمیان سے گزر گیا اور تھا نفس نفس کسی رنگ میں تھا نفس نفس کسی رنگ میں تھا قفس قفس وہ ترنگ میں اجب عمر اس نے گزار دی اجب امتحان سے گزر گیا اجب عمر اس نے گزار دی اجب امتحان سے گزر گیا وہ نزول شیر کی ساتوں میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہ جلا کے مشل جسم جاں اسی خوابتان سے گزر گیا پہلے تو یہ آج اردو کی محفل ایک سجیوی ہے اور اردو سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں تو دو شیر ان کی بھی نظر کے پرخوں کی دعا کا موجزہ ہے پرخوں کی دعا کا موجزہ ہے اب تک یہ چراغ جل رہا ہے پرخوں کی دعا کا موجزہ ہے اب تک یہ چراغ جل رہا ہے اور ایک ساتھ کھلیں جو پر ہوا میں پرواس کا لطفی جدا ہے ایک ساتھ کھلیں جو پر ہوا میں پرواس کا لطفی جدا ہے پرخوں کی دعا کا موجزہ ہے اب تک یہ چراغ چل رہا ہے زندگی کے رزمییں لکھتی رہی زندگی کے رزمییں لکھتی رہی عمر بھر میں رجگے لکھتی رہی زندگی کے رزمییں لکھتی رہی عمر بھر میں رجگے لکھتی رہی اور حرف چکھے تلخیوں کے باب میں اور سخن کے ذائقے لکھتی رہی حرف چکھے تلخیوں کے باب میں پھرک چکھے تلخیوں کے باب میں اور سخن کے ذائطے لکھتی رہی اور ایک تاریکی کے پس منظر کے ساتھ روشنی کے ذاویے لکھتی رہی روشنی کے ذاویے لکھتی رہی اور ایک ذاتی احساس کے بے رکے چلتی رہی تیری طرف بے رکے چلتی رہی تیری طرف گھر کو بھی میں راستے لکھتی رہی گھر کو بھی میں راستے لکھتی رہی اور وقت کا فرمان بھی جاری رہا وقت کا فرمان بھی جاری رہا میں بھی اپنے فیصلے لکھتی رہی زندگی کے رزمی لکھتی رہی اور کئی کیفیتوں میں جو متضاد ہوتی ہیں انسان گزرتا رہتا ہے اسی ایک کیفیت کو لکھا تھا کہ دل گرفتا بھی ہوں خندان بھی ہوں میں دل گرفتا بھی ہوں خندان بھی ہوں میں اپنے اس حال پہ حیران بھی ہوں میں دل گرفتا بھی ہوں خندان بھی ہوں میں اپنے اس حال پہ حیران بھی ہوں میں اور تم جو چاہو تو سمجھ لو مجھ کو تم جو چاہو تو سمجھ لو مجھ کو اتنی مشکل ہوں کے آساں بھی ہوں میں اپنے یوسف کا طلبگار ہے دل اپنے یوسف کا طلبگار ہے دل یعنی ایک ملک کنا بھی ہوں میں اور مجھ کو آسو دے جاں مجھانو اپنی ہی ناؤں میں توفاں بھی ہوں میں اور شکریہ ساتھ نبھانے والو شکریہ ساتھ نبھانے والو تم نے سمجھا تو کہ انسان بھی ہوں میں دل گرفتہ بھی ہوں خندہ بھی ہوں میں اور کہاں کہ شیر بس ایک لذت نمو میں رہی کہاں کہ شیر بس ایک لذت نمو میں رہی کسی خیال کے لکھنے کی آرزوں میں رہی کہاں کہ شیر بس ایک لذت نمو میں رہی کسی خیال کے لکھنے کی آرزوں میں رہی اور بدل سکے نہ کبھی ایک دوسرے کو ہم وہ اپنی طبق تھا میں بھی اپنی خوں میں رہی اور ہر ایک رت میں رہی ساتھ ساتھ یاد اس کی تمام عمر میں احساس رنگ و بو میں رہی اور میری نظر میں رہا عمر بھر جو دوست میرا میں اس نگاہ میں صدا حلقہ عدو میں رہی اور یہ شیر ان لوگوں کے لیے جو اپنے وطن کی سرزمین سے کہیں دور بستے ہیں تو انہیں کون کون کہاں کہاں یاد کرتا ہے کہ پلٹ تو آنا سکتا ہے پلٹ کے آ تو نہ پائے گئے ہوئے میرے لوگ کوئی پکار بڑی دیر تک لہو میں رہی پلٹ کے آ تو نہ پائے گئے ہوئے میرے لوگ کوئی پکار بڑی دیر تک لہو میں رہی اور بہت تھکن تھی تو اس شام دل کے رستوں پر بہت تھکن تھی تو اس شام دل کے رستوں پر میں خود سے دیر تلق مہ گفتگو میں رہی بہت تھکن تھی تو اس شام دل کے رستوں پر میں خود سے دیر تلق مہ گفتگو میں رہی اور منکشف ہونے لگی تو زندگی اچھی لگی منکشف ہونے لگی تو زندگی اچھی لگی اپنی سچائی لکھی تو شائری اچھی لگی منکشف ہونے لگی تو زندگی اچھی لگی اپنی سچائی لکھی تو شائری اچھی لگی اور شیرے کے گفتگو سے چاہتی تھی میں تجھے پہچاننا گفتگو سے چاہتی تھی میں تجھے پہچاننا تیرے ہونٹوں پر مگر ایک انکہی اچھی لگا گفتگو سے چاہتی تھی میں تجھے پہچاننا گفتگو سے چاہتی تھی میں تجھے پہچاننا تیرے ہونٹوں پر مگر ایک انکہی اچھی لگی خوش ہوں اپنے دکھ میں تجھ کو دیکھ کر اتنا اداس خوش ہوں اپنے دکھ میں تجھ کو دیکھ کر اتنا اداس آج مجھ کو تیری آنکھوں میں نمی اچھی لگی آج مجھ کو تیری آنکھوں میں نمی اچھی لگی اور کیا ضرر کیا فائدہ کیا ضرر کیا فائدہ تھا کچھ نہیں رکھا حساب کیا ضرر کیا فائدہ تھا کچھ نہیں رکھا حساب عمر بھر اس دل کو بس لاحاصلی اچھی لگی عمر بھر اس دل کو بس لاحاصلی اچھی لگی اور شے رہے کہ کوئی رتھ ہو کوئی موسم ساتھ چلتی ہے میرے کوئی رتھ ہو کوئی موسم ساتھ چلتی ہے میرے اس لیے مجھ کو ہوا سے دوستی اچھی لگی اس لیے مجھ کو ہوا سے دوستی اچھی لگی اور آخری شیرز غزل کا کہ مجھ میں ہے انکار کی یہ خوب مجھے معلوم ہے اس لیے ہر بار اپنی سرکشی اچھی لگی اس لیے ہر بار اپنی سرکشی اچھی لگی منکشف ہونے لگی تو زندگی اچھی لگی یہ چند اشار اور سنگے میں ایک ایسی بستی میں رہتی ہوں جہاں چاروں طرف بہت کچھ احسا ہو رہا ہے جو دل پر بوجھ بن جاتا ہے تو خود سے بھی بہت مقالمہ کرتے رہتے ہیں کہ دل کے احوال کھولتے بھی نہیں دل کے احوال کھولتے بھی نہیں لوگ اب مو سے بولتے بھی نہیں دل کے احوال کھولتے بھی نہیں لوگ اب مو سے بولتے بھی نہیں اور خاک سے کیا ملے نوید ان کو خاک سے کیا ملے نوید ان کو کوئی موتی جو رولتے بھی نہیں کوئی موتی جو رولتے بھی نہیں اور بات کرتے ہیں بے تکان مگر بات کرتے ہیں بے تکان مگر اپنے لفظوں کو تولتے بھی نہیں اپنے لفظوں کو تولتے بھی نہیں اور صرف زہراب ہی پلاتے ہیں صرف زہراب ہی پلاتے ہیں بات میں شہد بھولتے بھی نہیں اور سچ کہاں سے ملے کہ اب ہم لوگ سچ کہاں سے ملے کہ اب ہم لوگ اپنے دل کو تٹولتے بھی نہیں سچ کہاں سے ملے کہ اب ہم لوگ اپنے دل کو تٹولتے بھی نہیں دل کے احوال کھولتے بھی نہیں لوگ اب مو سے بولتے بھی نہیں عمر بھر دل کی زمین تر تو نہیں رکھ سکتی اب میں آنکھوں میں سمندر تو نہیں رکھ سکتی عمر بھر دل کی زمین تر تو نہیں رکھ سکتی اور اب میں آنکھوں میں سمندر تو نہیں رکھ سکتی وہ ہے تیری یاد کے سہرہ میں میری جان کا سفر ہے تیری یاد کے سہرہ میں میری جان کا سفر پاؤں اس دش سے باہر تو نہیں رکھ سکتی پاؤں اس دش سے باہر تو نہیں رکھ سکتی اور اکھ سارے درو دیوار کی خواہش بھی ہے خواب اکھ سارے درو دیوار کی خواہش بھی ہے خواب گر سفر شر تو پھر گھر تو نہیں رکھ سکتی گر سفر شر تو پھر گھر تو نہیں رکھ سکتی اور شیر سنیے کہ دکھ رہا ہے تو دکھے اس کا مدعوہ کیا ہے دکھ رہا ہے تو دکھے اس کا مدعوہ کیا ہے دل کے بدلے کوئی پتھر تو نہیں رکھ سکتی دکھ رہا ہے تو دکھے دکھ رہا ہے تو دکھے اس کا مدعوہ کیا ہے دل کے بدلے کوئی پتھر تو نہیں رکھ سکتی اور سائیبہ گرنس ہی عبر کی چادر ہی سہی سائیبہ گرنس ہی عبر کی چادر ہی سہی دھوپ میں خود کو کھلے سر تو نہیں رکھ سکتی اور اس نے بدلے ہیں روئے تو یہ سچ ہے میں بھی ایک بر تاؤ برابر تو نہیں رکھ سکتی اس نے بدلے ہیں روئے تو یہ سچ ہے میں بھی ایک بر تاؤ برابر تو نہیں رکھ سکتی اور اکس کا کھیل کروں ختم کہ اب شام کے بعد اکس کا کھیل کروں ختم کہ اب شام کے بعد دھوپ چھاؤں کا یہ منظر تو نہیں رکھ سکتی دھوپ چھاؤں کا یہ منظر تو نہیں رکھ سکتی عمر بھل دل کی زمین تر تو نہیں رکھ سکتی حسرت کی زمین میں ایک غزل تھی جو میں جن دنوں میرا یہاں قیام تھا امریکہ میں کچھ دنوں کے لیے پالیون ایک ڈیوڑ سال کے لیے تو ایک عجیب سی تنہائی کا پہلی بار احساس ہوا تھا تو یہ غزل اسی وقت لکھی گئی تھی کہ چلتے چلتے راستوں میں پھر اکیلہ کر دیا چلتے چلتے راستوں میں پھر اکیلہ کر دیا عجنبی شہروں نے دل کو اور تنہا کر دیا چلتے چلتے راستوں میں پھر اکیلہ کر دیا اور عجنبی شہروں نے دل کو اور تنہا کر دیا اور ایک سفر سے لوٹ کر آئی تو بے محلت مجھے زندگی نے ایک سفر پر پھر روانہ کر دیا زندگی نے ایک سفر پر پھر روانہ کر دیا اور جاتے جاتے میں نے تجھ تک کار دی ایک زندگی جاتے جاتے میں نے تجھ تک کار دی ایک زندگی جاتے جاتے میں نے تجھ تک کار دی ایک زندگی آتے آتے تُو نے مجھ تک ایک زمانہ کر دیا اور اصل چہرہ میں نے اپنا رکھ لیا تیرے لی اصل چہرہ میں نے اپنا رکھ لیا تیرے لی دوسروں کے سامنے ایک اور چہرہ کر دیا دوسروں کے سامنے ایک اور چہرہ کر دیا اور ایک کیفیت کو لکھا ہے کہ میں تو بس چپ چاپ سی بیٹھی رہی تیرے قریب میرے اندر ایک خوشی نے ہشر برپا کر دیا میں تو بس چپ چاپ سی بیٹھی رہی تیرے قریب میرے اندر ایک خوشی نے ہشر برپا کر دیا چلتے چلتے راستوں میں پھر اکیلا کر دیا اور ہر چند گلے لگی ہے دنیا ہر چند گلے لگی ہے دنیا دشمن کی طرح ملی ہے دنیا ہر چند گلے لگی ہے دنیا دشمن کی طرح ملی ہے دنیا اور میں یوں ہی بسی ہوئی ہوں اس میں میں یوں ہی بسی ہوئی ہوں اس میں کب میرے لیے بنی ہے دنیا اور ملتی ہے بدل بدل کے رنگت ملتی ہے بدل بدل کے رنگت ہر رنگ میں ایک سی ہے دنیا اور دل کھول کے میں ہسی ہوں اس پر دل کھول کے میں ہسی ہوں اس پر جب مجھ پہ کبھی ہسی ہے دنیا دل کھول کے میں ہسی ہوں اس پر جب مجھ پہ کبھی ہسی ہے دنیا اور دنیا کو جو ڈھونٹے نہیں ہیں دنیا کو جو ڈھونٹے نہیں ہیں ان لوگوں کو ڈھونٹی ہے دنیا اور جب سے میرے لوگ اٹھ گئے ہیں جب سے میرے لوگ اٹھ گئے ہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے دنیا جب سے میرے لوگ اٹھ گئے ہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے دنیا اور نکلی ہوں سفر پہ زندگی کے نکلی ہوں سفر پہ زندگی کے مجھ کو بھی تو دیکھنی ہے دنیا